اسلام علیکم دوستو ایک دن میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو واپس ان کے مقام میں لائے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے پایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر اٹھ کر اپنی قلبی لگاؤ اور پوری توجہ سے دو رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے اکبار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کتنی اچھی بات ہے تو ایک شخص نے میرے سامنے آ کر کہا جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے فرمائی تھی وہ اس سے بھی اچھی تھی تب میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تمہیں ابھی یادے دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر یہ کلمات ادا کرے تو اس شخص کے لئے جنت کی آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ اور ابو سعید خردی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑے گا تو یہ ذکر ایک ورکے میں لکھا جائے گا پھر اس پر مہر لگا دی جائے گی جو کہ قیامت تک نہیں توڑی جائے گی یہ کلمات کچھ یوں ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا و استغفرکا و عطوب علیکا یا اللہ تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے میں تو اسے ہی بخشش چاہتا ہوں اور تیری طرف لوٹتا ہوں دوستو یہ چاند ثابت شدہ اذکار ہیں یہ ہمارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے توفہ ہے تو جب بھی آپ وضو کریں تو ان کلمات کو ضرور ادا کریں آپ کو آپ کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اگر اس ویڈیو سے انتعلق آپ کے کوئی سوالات یا ہمارے لئے کوئی تجاویز ہیں تو وہ آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اجازت چاہوں گا ملتے ہیں اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے بان